اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو قطر کی آواز اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ ماوشان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ صاحب اسمو امیر نے البیت اسٹیڈیم میں فیفا قطر ورلڈ کپ دو ہزار بائیس چیمپینشپ کا افتتح فرمایا صاحب اسمو امیر نے ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کا افتتح کرتے ہوئے کہا کہ یہ مونڈیال تحصیبی فیسٹیول کا تسلسل ہے اور قطر نے ایک کامیاب ٹارنمنٹ کے نقاط کے لیے بہت زبردست کوششیں کی ہیں صاحب اسمو امیر نے افتتحی تقریب میں شرکت کرنے والے سربراہان کے اعزاز میں استقبال یا تقریب منققت کی ہے البیت اسٹیڈیم میں ورلڈ کپ ٹارنمنٹ دو ہزار بائیس کا افتتح بے مثال تھا اور عالمی میڈیا اس کی تعریف و ستائش کر رہا ہے یہ تھی آج کی خبروں کا خلاصہ اور پیش خدمت ہے پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیک تمیم بن حمد آلثانی نے کل شام الخور کے البیت اسٹیڈیم میں فیفا قطر ورلڈ کپ دو ہزار بائیس ٹارنمنٹ کا افتتح فرمایا صاحب اسمو امیر نے ورلڈ کپ دو ہزار بائیس گفتتہ ان الفاظ میں کیا کہ میں عربوں کے ملک قطر میں سب کا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس چیمپئنشپ میں خیر مقدم کرتا ہوں صاحب اسمو امیر شیخ حمد بن خلیفہ آلثانی صاحب اسمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آلثانی شیخ عبداللہ بن خلیفہ آلثانی شیخ محمد بن خلیفہ آلثانی شیخ جاسم بن خلیفہ آلثانی وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلثانی شورہ کانسل کے سپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم اور متعادت شیوخ اور وزرہ بھی اس افتتاحی تقریب میں شریک تھے اسی طرح معاتدد برادر اور دوست ملکوں کے بادشاہان صدور وزرہ آزم ورلڈ کپ میں شریک ملکوں کے وفدوں کے سربراہان اولیمپک کمیٹیوں اور سپورٹس فیڈریشن کے سربراہان ملک میں ڈیپلومیٹک مشنوں کے سربراہان سپورٹس کے عالی عہدے داران اور فٹبال کے شائقین کی بہت بڑی تعداد بھی اتوار کی شام البیت اسٹیڈیم میں منقط کی جانے والی اس عظیم و شان تقریب میں شریک ہوئی افتتاحی تقریب کا غاز ثقافتی پرفارمنس کے ذات کیا گیا جس میں ریاست قطر اور عرب ممالک کی تاریخ کے اہم پہلوں کو بیان کیا گیا جس میں مہمانوں کی عزت افضائی اور تقریب کے ساتھ یہ علامتی اشارہ بھی ہے کہ قطر دنیا بھر سے آنے والے تمام شائقین کو خوشامدید کہتا ہے پھر جزیرہ نمہ عرب کے باشندوں کے امتیازی سمندری اور بری کلچر کے بارے میں ویڈیوز پیش کی گئیں کہ سمندر کے ذریعے ان کا دنیا کے ساتھ رابطہ قائم چلا آ رہا ہے کل شام کی اس تقریب میں قطر کے مہمانوں شائقین اور کالفائی کرنے والی ٹیموں کا خیر مقدم کرنے والے پیرگرافز کہ علاور ٹارنمنٹ کے دوران مختلف ثقافتوں کے ملاب اور اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان محبت اور اچھائی کو عام کرنے کی دعوت ایک دوسرے کے احترام باہیمی واقفیت اور ایک دوسرے سے سیکھنے کی اقدار کو اجاگر کرنے والے آرٹسٹک فقرات بھی پیش کیے گئے پھر فٹبال کی تاریخ کے اہم اور یادگار لمحات اور اس کے ساتھ لوگوں کی وابستگی کے بارے میں بھی کئی پیلگرافز اس تقریب کا خاصہ تھے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی نے ٹیوٹر پر اپنے آفیشل اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ مجھے فیفا قطر ورلڈ کپ دو ہزار بائیس ٹارنمنٹ کا افتتہ کرتے ہوئے فخر اعتزاز ہے کہ بارہ سالوں کی مسلسل اور پہہم جد جہد کے بعد ہم مکمل اعتزاز کے ساتھ اس فیفا قطر ورلڈ کپ کا غاز دیکھ رہے ہیں اور ہم ساری دنیا سے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ٹارنمنٹ میں شرکت کرنے والی ٹیموں کی توفیق و کامیابی اور تمام شائقین کے لیے سمنہ کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ یہاں امدہ دلشبس وقت گزاریں الجزائر کے صدر عبد المجید ابون نے کہا کہ دو ہسار بائیس کے اس عالمی مونڈیال کی افتتہی تقریب قطر اور ساری عرب دنیا کے لیے ایک احزاز ہے وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلسانی نے اپنی ٹیوٹ میں لکھا کہ چیلنجوں کی ایک دہائی کے بعد اللہ تعالیٰ کی برکت سے عرب سرزمین پر قطر ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کا غاز ہو گیا ساری دنیا کی نظریں ہمارے دوہا پر ہیں اور آج یہاں اسپورٹس کے کیپٹل میں تہذیبوں کے ملاب ہو رہا ہے ہم اس ٹارنمنٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شرکت کرنے والی اپنی ٹیم اور تمام شریک ٹیموں کی توفیق و کامیابی کے متمنی ہیں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی نے اس ٹارنمنٹ کے فتتہی میچ بھی دیکھا جس میں قطر کی قومی ٹیم کا مقابلہ ایکوارڈور کی ٹیم کے ساتھ تھا اور ایکوارڈور نے دو صفر سے میچ جیت لیا صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی نے کل شام البیت سٹیڈیم میں برادر اور دوز ملکوں کے بادشاہوں قائدین اور فتحی تقریب میں شریک وفدوں کے سربراہان کے اعزاز میں ایک استقبال یا تقریب کا احتمام فرمایا صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آلسانی اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم بن الحسین عوامی ڈیمکریٹک جمہوریہ الجزائر کے صدر جناب عبد المجید بون عرب جمہوریہ مصر کے صدر عبد الفاتح السیسی فلسطین کے صدر جناب محمود عباس اور جمہوریہ ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوان اس تقریب میں شریک ہوئے ان کے علاوہ سعودی عرب کے ولی اہد وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود امیر کوئیت کے نمائندے اور ولی اہد شیخ مشل احمد الجابر السبا اردن کے ولی اہد شہزادہ الحسین بن عبداللہ دوم متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیراعظم دوبئی کے حاکم شیخ محمد بن راشد المکتوم دوبئی کے ولی اہد شیخ حمدان بن محمد المکتوم امان کے وزیر ثقافت اور کھیل اور سلطان امان کے دمائندے جناب زی یزن بن حیسم السعید اور جمہوریہ لبنان کے نگران وزیراعظم جناب نجیب مقاطی بھی اس تقبالیہ تقریب میں شریک تھے اسی طرح جمہوریہ سنگال کے صدر جناب ماکی سال جمہوریہ روانڈا کے صدر جناب پول کاغامی جمہوریہ لائبیریا کے صدر جناب جورج ویا جمہوریہ ایکوارڈور کے نائب صدر جناب ایلفریڈو بوریرو اقوام محتحدہ کے سیکیٹری جنرل جناب انتینیو گوتریش انٹرناشنال اولمپک کامیٹی کے صدر ڈاکٹر تھومس باغ وفاقی روز کے ماون صدر جناب ایگول لیوی ٹین جمہوریہ بہارت کے نائب صدر جناب جگدیو دھنکر جمہوریہ وینسویلا کے نائب صدر ڈاکٹر جلسی الوینا روٹریگیز اور فٹبال کی ورلڈ فیڈریشن فیفا کے صدر جناب جیانی انفیٹینو بھی اس تقریب میں شریکت شریک تھے صاحب اس امو امیر نے ان رہنماؤں کے ساتھ متعادت موضوعات خاص طور پر فیفا قطر ورلڈ کپ دو ہسار بائیس ٹورنمنٹ سے متعلقہ موضوعات پر تباطلے خیال کیا اور قطر میں ان سب کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کے بہترین قیام اور اس ٹورنمنٹ کے لیے کالفائی کرنے والی ٹیموں کے لیے توفیق و کامیابی کی تمناوں کا اظہار کیا صاحب اس امو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی نے کل دو ہا فیرمونٹ ہوتل میں فوربال کی ورلڈ فیڈریشن فیفا کے ایگزیگیٹف سربراہی جلاس میں شرکت کی فیفا کے صدر جناب جیانی انفنٹینو نے اس جلاس کی صدارت کی اور اس سربراہی جلاس کے آغاز میں ورلڈ کپ ٹورنمنٹ کے تاریخی لمحات پر مشتمل ایک فلم دکھائے گئی پھر جناب جیانی انفنٹینو نے خیر مقدم تقریر کی اور موجودہ ٹورنمنٹ کے آغاز پر قطر کو مبارک بات دی پھر صاحب سمو امیر نے اس سربراہی جلاس سے خطاب فرمائے اور فیفا کے اہل کاران فوٹبال کی قومی فیڈریشن کے سربراہان اور اس کھیل کے لیجنڈ کھلاریوں کو ویلکم کرتے ہوئے اس سلاس کی کامیابی کی تمنہ کا اظہار کیا صاحب سمو امیر نے اس موقع پر فیفا کے صدر جناب جیانی انفنٹینو سے اس سربراہی جلاس کے نقاط کی مناظرت سے کیادگار تحفہ بھی وصول کیا شورا کانسل کے سپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے کہا ہے کہ قطر نے اپنی دانشمند قیادت کی ہدایت پر اپنے وہ تمام وعدے پورے کر دکھائے ہیں جو اس نے بارہ سال پہلے کیے تھے کہ وہ مونڈیال کا ایک خیر معمولی ایڈیشن پیش کرے گا اور اب فیفا قطر ورلڈ کپ دوہسار بائیس ٹارنمنٹ کے ذریعے یہ وعدہ بھی افاہ ہو گیا اور اسی طرح قطر اپنی کامیابیوں کے ساتھ مزید بڑے ورنس کی مذبانی میں اپنی بےمثال کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھے گا شورا کانسل کی ڈپٹی سپیکر ڈاکٹر حمدہ بن حسن السلیتی نے کہا ہے کہ فیفا قطر ورلڈ کپ دوہسار بائیس ٹارنمنٹ کی افتتاحی تقریب میں قطر کی غیر معمولی اور بہترین انتظامی صلحیتوں کو ثابت کر دکھایا ہے اور اس تقریب سے زمر کی بھی اکاسی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے ورسے اور کلچر پہ کتنا فخر ہے اور ہم اس کے ساتھ ہی دنیا کے دوسرے کلچر کے بارے میں بھی اپن نیس کا جذبہ رکھتے ہیں نائب وزیر آزم وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد اللہ تھیا نے زور دے کے کہا ہے کہ فیفا قطر ورلڈ کپ دوہزار بائیس ٹارنمنٹ کا افتتاح دس سالوں سے بھی زیادہ عرصے کی صحیح منصوبہ بندی مسلسل محنت اور جد و جہد کی فصل کی کٹائی ہے انہوں نے کہا کہ قطر نے گزشتہ سالوں کے دران ایک منفرد ورلڈ کپ کے انتظامات کیلئے کام کیا ہے اور آج اس محنت منصوبہ بندی اور چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے اور اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے فیفا ورلڈ کپ کے بائیس پریڈیشن کے پہلے دن ایکوڈور نے گروپ اے میں میزبان قطر کو دو صفر سے شکل دی ایکوڈور کے کپتان ویلنسیا نے دونوں گول کیے دو ہزار بائیس فیفا ورلڈ کپ کے گروپ بھی میں آج انگلنڈ کا مقابلہ ایران اور ویلز کا یو ایسے سے ہوگا گروپ اے میں افریقی چیمپین سنگال کا سامنا نیدرلنڈ سے ہوگا نیوزیلنڈ میں جاری تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سیریز میں سوریا کمار یادف کی دھوا دھار ایک کیاون گندوں میں ایک سو گیارہ رنس کی بدولت بھارت نے میزبان نیوزیلنڈ کو دوسرے میچ میں پینسر ٹرنس سے ہرائیا تیسرا اور آخری مقابلہ کل ہوگا سربیہ کے سابق ورلڈ نمبر ون نورویک جوکووچ نے کل اٹلی کے تیورن شہر میں نورویک کے کیسپر روڈ کو سات پانچ چھت این سے شکست دے کر ایٹی پی ٹور فانلز ٹائٹل کو اپنے نام کر لیا بھارت کے سترہ سالہ چیز گرنڈ ماسٹر رمیش بابو نے میلٹ ووچر چیمپینز ٹور فانلز کے ساتھویں اور آخری راؤنڈ میں ہم بطن ارجون اریگیسی کو ہرا کر پانچویں پوزیشن حاصل کی آج کے اس نشرے کے اختتام سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سمات فرما لیجئے سہبس امو امیر نے البیت اسٹیڈیم میں فیفا قطر ورلڈ کپ دو ہزار بائیس چیمپینشپ کا افتتاح فرمایا سہبس امو امیر نے ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ یہ مونڈیال تہذیبی فیسٹوول کا تسلسل ہے اور قطر نے ایک کامیاب ٹورنمنٹ کے نقاط کے لیے بہت زبردست کوشش کی ہے سہبس امو امیر نے افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے والے سربرہان کے اعزاس میں استقبال یا تقریب منقط کی ہے البیت اسٹیڈیم میں ورلڈ کپ ٹورنمنٹ دو ہزار بائیس کا افتتاح بےمثال تھا اور عالمی میڈیا اس کی تاریف استائش کر رہا ہے ریڈیو قدر سے آج کا پہلا نشری اپنے خطام کو پہنچا نیوز رومز سے سیفر احمان اور سٹوڈیوز سے انتقاب عالم محمد حسن سردانی اور مہوش خان کو دیتے اجازت اللہ حافظ ہمارا دوسرا بولیٹن شام ساڑھے سات بجے پیش کیا جائے گا سنتے رہیے ایف ایم وان او سیون ایف ایم سلام علیکم دوستو میں ہوں شیخ نور آپ دیکھ رہے تھے کتر نیوز ٹوڈی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نورٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چانل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بود پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلیٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ